میاں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر سمات ہوگی سزا سنانے والے جج ارشد ملک کی ویڈیو سامنی آئی تھی جج کا وضاحتی بیان اور بیان حلفی بھی اپیل کا حصہ ہے سابق جج ارشد ملک کی ویڈیوز اور آڈیوز حقیقی اور مستند ہیں ذرائع کے مطابق برطانوی ڈیجیکل فائمزیک آرگنائزیشن نے تصدیق کر دی ریپورٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کی جائے گی مرکزی کردار ناصر بٹکی لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن دوبارہ آمد انہوں نے مجھے کہا تھا بارہ بجی آئے ہم آپ کو سائن کر دیں گے نہیں تو جو فارن آفیس ہمیں انسٹرکشن دے گا وہ کریں گے اب میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے آپ مجھے نہیں پتا میں حاضر ہو گئے اب یہ کیا کرتے ہیں میرے ساتھ میں تو انہوں نے مجھے ٹائم دیا تھا میں آگے پہلے انہوں نے یہ کہا جگہ ایم ای نہیں ہے ایم ای ہے کیوں ایم ای کریں تو میں نے کہا وہ کراتے ہیں پھر کہتے ہیں نی جی یہ اتنے پیپر ہیں ہم فارن آفیس والے میں جازت نہیں دیں جا اکتوبر میں اسلامباد لوکڈاؤن ہوگا مولانا کو منانے کی کوششیں ناکام حکومت انتھنہ رکوانے کے لیے سعودی عرب سے مدد مانگ لی فضل الرحمن کو اپنے عصر الرسوخ سے روکیں حکومت کا سعودی عالی حکام سے رابطہ مولانا کو شکست دیلی ہے اب ہم نے ملک کی سلامتی کی بھی جنگ لڑنی ہے اس اعتبار سے مختلف سیاسی جماعتوں سے گرابطے ہیں ہمارے اور وہ ہمارے ساتھ اسلام آباد آزادی مات میں شریف بھی ہونا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ والعزیز پندرہ اللہ سے زیادہ لوگ اسلام آباد میں کتا ہے لندل میں الیکشن ہو تو یہ یہودی کا کمپین چلائے انڈیا میں الیکشن ہو تو یہ یہودی کا کمپین چلائے اور اس سے امید وابستہ کرے کہ اگر کامیاب ہو گیا تو مسئلہ کشمیر حل ہو گیا تو یہ ہے وہ حل اسلامی دفعات کا خاتمہ یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے اور یہ اس بین الاقوامی ایجنڈے کے پاکستان میں ایجنڈ ہے اپوزیشن کی تمام جماعتیں ایک پیج پر ہیں کوئی سیاسی جماعت پیچھے نہیں ہتے گی پندرہ لاکھ سے زائب لوگ اسلام آباد پہنچیں گے مولانا فضل الرحمان کا دعویٰ حکمرانوں کو عالمی ایجنڈ قرار دے دیا حکومت کا میڈیا کے احتساب کا فیصلہ سپیشل ٹرائبونل بنانے کا اعلان ٹرائبونل کی سربراہی آلہ آتیہ کا جج کرے گا سپیشل ٹرائبونل سپی ڈی ٹرائل کرے گا نوے دن میں فیصلہ ہوگا پنجاب میں ظلم کی انتہا وزیر آلہ عثمان بزداد کہاں ہیں انسانیت کا لبادہ اڑے بھیڑیے اتحرد ایک پتوکی میں تین بچوں کی مسخشدہ لاشیں برامت فیضان علی اور سلمان کو زیادتی کے بعد بے دردی سے قتل کیا گیا لارکانہ میں ڈینٹل میڈیکل کالج کی طالبہ نمرتہ کی پرسرار موت بہن نے خودکشی نہیں کی اسے قتل کیا گیا نمرتہ کے بھائی کا الزام کراچی میں این آئی سی ایچ ہس پتا سے نومالوت کے اغواہ کم و ماحل ہو گیا بچے اغواہ نہیں بلکہ تبدیل ہوئی تھی پولیس کے مطابق ایک ہی وارڈ میں زینب نام کی دو بچیاں ہونے سے غلط پہنی ہوئی ڈینگی نے ملک بھر میں اپنا جال پھیلا دیا جربان شہروں میں صورتحال سنگین صرف راولپنڈی میں ڈینگی سے چوبیس سو افراد موتا سے سن میں دو ہزار اور خیبر فختونخواں میں پندرہ سو مریض لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران گیارہ سو پینتیس مقامات سے ڈینگی لاروہ ملا مریم نواز نون لی کی نائب صدر برقرار تحریک انصاف کی ذرخواست مسترط الیکشن کمیشن کے تین رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا حکومت الیکشن کمیشن کا فیصلہ چالنج کرے گی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کی سماد کرنے والا لارجر بینچ ٹوٹ گیا جسٹس تاریخ مسود اور جسٹس اجازو لحسن کی بینچ کا حصہ بننے سے معذرت نئے بینچ کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھیج دیا گیا جسٹس فائز عیسیٰ کے وکیل نے بینچ پر عدم اعتماد کیا تھا مقبوضہ کشمیر میں ایسی سکتی زندگی چھوالیس پہ روز بھی کرفیو اور لوگ ڈاؤن پوجی مہاشرہ برقرار بھارتی پوجی نے سری نگر اور دیگر علاقوں میں بنکر سامیر کر لیے یورپی پارلیمنٹ میں بھی بھارتی مظالم کی گونج مشرق بستور خلیج فارس میں جنگی محول ڈانلڈ ٹرم کا ایران پھر سعودی آل پانچ پر حملوں کا الزام سعودی عرب کا حملے کی تحقیقات عالمی ماہرین سے کرانے کا اعلان ادھر روس نے سعودی عرب کو میزال سسٹم فراہم کرنے کی پیشکش کر دی سینئر صحافی مظہر عباس کہتے ہیں کہ حکومت کو سپیشل ٹرائبینل کے خدخال واضح کرنے چاہیے حتی کہ عزت کا قانون پہلے سے موجود ہے اس کو مضبوط کریں گورنمنٹ اپنے خدخال واضح کرے کہ وہ چاہتی کیا ہے جو ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ لگ رہا ہے کہ جو پردوس آچک ایوان صاحبہ میں اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ یہ یہ وزارت اطلاعات کی موو ہے اور وزارت قانون کی موو ہے اور پردوس آچک ایوان صاحب کی ذاتی موو نہیں ہے یہ اور اس میں اس میں نظر یہ آتا ہے کہ بادی نظر میں یہی لگ رہا ہے کہ میڈیا کو دباؤں میں لانے کی کوشش کی جائے گی اور یہ وہ خود فیصلے کریں گے اگر انہوں نے چیزیں بہتر کرنی اور بارہا یہ بات کی ہے ہم نے دو چیزیں ایک یہ کہ آپ حتیق عزت کے قانون کو بہتر کریں حتیق عزت کے قوانین کو اگر آپ بہتر کریں گے تو اس میں میڈیا میں بھی بہتری آئے گی لوگ ذمہ داری سے بھی بات کیا کریں گے گورنمنٹ اپنے خد و خال واضح کرے کہ وہ چاہتی کیا ہے جو ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ لگ رہا ہے کہ جو پردوس آچک ایوان صاحبہ میں اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ یہ یہ وزارت اطلاعات کی موو ہے اور وزارت قانون کی موو ہے اور پردوس آچک ایوان صاحب کی ذاتی موو نہیں ہے یہ اور اس میں نظر ہی آتا ہے کہ بعدی نظر میں یہی لگ رہا ہے کہ میڈیا کو دباؤں میں لانے کی کوشش کی جائے گی اور یہ وہ خود فیصلے کریں گے اگر انہوں نے چیزیں بہتر کرنی اور بارہا یہ بات کی ہے ہم نے دو چیزیں ایک یہ کہ آپ حتیق عزت کے قانون کو بہتر کریں حتیق عزت کے قوانین کو اگر آپ بہتر کریں گے تو اس میں اس میں میڈیا میں بھی بہتری آئے گی لوگ ذمہ داری سے بھی بات کیا کریں گے گورنمنٹ اپنے خد و خال واضح کرے کہ وہ چاہتی کیا ہے جو ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ لگ رہا ہے کہ جو پردوس آچک ایوان صاحبہ میں اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ یہ یہ وزارت اطلاعات کی موو ہے اور وزارت قانون کی موو ہے اور پردوس آچک ایوان صاحب کی ذاتی موو نہیں ہے یہ اور اس میں نظر ہی آتا ہے کہ بادی نظر میں یہی لگ رہا ہے کہ میڈیا کو دباؤں میں لانے کی کوشش کی جائے گی اور یہ وہ خود فیصلے کریں گے اگر انہوں نے چیزیں بہتر کرنی اور بارہا یہ بات کی ہم نے دو چیزیں ایک یہ کہ آپ حتک عزت کے قانون کو بہتر کریں حتک عزت کے قوانین کو اگر آپ بہتر کریں گے تو اس میں میڈیا میں بھی بہتری آئے گی لوگ ذمہ داری سے بھی بات کیا کریں گے گورنمنٹ اپنے خد و خال واضح کرے کہ وہ چاہتی کیا ہے جو ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ لگ رہا ہے کہ جو پردوس آچک ایوان صاحبہ میں اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ یہ وزارت اطلاعات کی موو ہے اور وزارت قانون کی موو ہے اور پردوس آچک ایوان صاحب کی ذاتی موو نہیں ہے یہ اور اس میں نظر ہی آتا ہے کہ بادی نظر میں یہی لگ رہا ہے کہ میڈیا کو دباؤں میں لانے کی کوشش کی جائے گی اور یہ وہ خود فیصلے کریں گے اگر انہوں نے چیزیں بہتر کرنی اور بارہا یہ بات کی ہم نے دو چیزیں ایک یہ کہ آپ حتک عزت کے قانون کو بہتر کریں حتک عزت کے قوانین کو اگر آپ بہتر کریں گے تو اس میں میڈیا میں بھی بہتری آئے گی لوگ ذمہ داری سے بھی بات کیا کریں گے اور اس میں نظر ہی آتا ہے کہ بادی نظر میں یہی لگ رہا ہے کہ میڈیا کو دباؤں میں لانے کی کوشش کی جائے گی اور یہ وہ خود فیصلے کریں گے اگر انہوں نے چیزیں بہتر کرنی اور بارہا یہ بات کی ہم نے دو چیزیں ایک یہ کہ آپ حتک عزت کے قانون کو بہتر کریں حتک عزت کے قوانین کو اگر آپ بہتر کریں گے تو اس میں میڈیا میں بھی بہتری آئے گی لوگ ذمہ داری سے بھی بات کیا کریں گے گورنمنٹ اپنے خد و خال واضح کرے کہ وہ چاہتی کیا ہے جو ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ لگ رہا ہے کہ جو پردوس آچھے قیوان صاحبہ میں اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ یہ وزارت اطلاعات کی موو ہے اور وزارت قانون کی موو ہے اور پردوس آچھے قیوان صاحب کی ذاتی موو نہیں ہے یہ اور اس میں نظر یہ آتا ہے کہ بعدی نظر میں یہی لگ رہا ہے کہ میڈیا کو دباؤں میں لانے کی کوشش کی جائے گی اور یہ وہ خود فیصلے کریں گے اگر انہوں نے چیزیں بہتر کرنی اور بارہا یہ بات کی ہے ہم نے دو چیزیں ایک یہ کہ آپ حتک عزت کے قانون کو بہتر کریں حتک عزت کے قوانین کو اگر آپ بہتر کریں گے تو اس میں میڈیا میں بھی بہتری آئے گی لوگ ذمہ داری سے بھی بات کیا کریں گے موسیقی موسیقی